موسیقی 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 سیائٹل تو انڈیا is going through a 15th century mindset so why guru know it where we stand so singh sahab you advise some good solution دیکھو سلوشن تھا ایک کوئی ہے انہوں نے کیا بھی پارت دے لوگ کاندھا پندرمی صدی دا mindset ہے پندرمی بھی کانو ہے پتھر یوک چنے اور سلوشن اہی ہے ساڑا قومی کار سارے انو سنگٹھت ہو کے جڑے آج حاکم نے انہ دے خلاف لڑائی لڑنی پہ گی کلے کلے مار کھاؤں ویر پرمجید سنگھ لکھتے نے ہندو شیطانی پروپیگنڈا وار ٹیکٹکس بہت شکریہ ویر توڑا انپوٹ ساڑے لی بہت سہائی ہندی ہے ساڑا کام عدیوں بھی کٹ جاندہ ہے جتوں تسی لب لب کے سٹوریوں پہ ہی دیو ویر اگبیر سنگھ گردیال سنگھ خان علی امریک سنگھ انہیں سارے انہیں فتح عرض کیتی ہے سارے انہیں شکریہ دا کر دیں ویر کامل جیت سنگھ لکھتے نے کہ ججار ورک گرپیت گل دلت ویرانو اسین اپنو انہوں تیار ہیں تسی انہیں دا دیبان فڑن دی اپیل کرو جی او بھی بیچارے بے سہارا ہاں جی پلیز ہون سکھ مسلم تے دلت ایک ہو جاو اور اس طرح سنگھ صاحب نے بھی لکھے میں سمجھ دیں ابھی ہون اسانوں اے نہیں کہ بھی سپریچل منڈیٹ تا پہلا ہی جدو گروہ نانک صاحب نے فرمایا سی کہ نانک تنک ہے سنگھ ساتھ وڈیاں سے ہوں کیا ریس اسی ہوں اس مشن تو دور گئے اور آج ساڑی یہ لوڑ بھی ہے کہ جو میں وہ پریزیڈنٹ بینجامین فرینکلن نے کہا سی کہ کہ بھی آل شوڑ ہینگ ٹوگیدھر جی اثر وائز بھی بھی ہنگ سپریٹلی کہ بھی اسی کتھے ہوئی ہے نی تکلے کلے مار کھاوانگے جی را سا ویلکہ ہونے سی چاوانگے کی تسیر درشکان دستو آجتا بچار آجتا بچار لیسی چوتھے پاتشاہ دا سوہی راگ دا شبد سوہی محلہ چوتھا کار ستوان اک کو انکار سربل پرسات چھنے جی تیرے کون کون گن کیا کیا گاوان تُو صاحب گنی ندانا تُو مری مہمہ برن نا ساکو تُو ٹھا کر اوچ پگوانا اے شبد جتھیں رنکار دی صفت صلاح ہے اُتھے اپنے آپ نوں اُس بینتی آززی ارضی وارے مقام تے کھڑا رکھ کے اقال پرختوں اے منگڑے ہیں کہ تُسی اپنی ندر اپنا کرم اپنی بخشت ساتھ دیتے کرو تو تُسی گنہ دے خجانے ہو تیرے کون کون گن کیا کیا گاوان جے میں تیرے گنوی گان لگ گاں تیرے کیڑے کیڑے گن تے کیمیں کیمیں گا سکتے ہیں تُو صاحب گنی ندانا تُو گنہ دا خجانے اور اس خجانے جو میں کیڑا کیڑا گن گاوان تُو مری مہمہ برن نا ساکو میرے بیچے سمرتہ ہی نہیں ہے اساں زور نہ ہی جے کچھ کر ہم ساکیں کہ ساڑے جے زور ہی نہیں کہ ایسی کچھ کر سکیے جو پاوے تیو بخش تُو ہی بخش لیں اور اتھے بھی یہی ہے تمری مہمہ برن نا ساکو کہ تو ہڈی مہمہ میں برن نا نہیں کر سکتا ہے تُو تھاکر اوچ پگوان نا تُسی اچھے او پگوان ہو اچھے تھاکر ہو میں ہر ہر نام تارس ہوئی جو پاوے تیو راک میرے صاحب میں تجھ بین اوور نہ کوئی رہا ہن میں ہر ہر نام تارس ہوئی تارکین دینے آس رہنو کہ او رب بار بار جدو ہر ہر اے کہ او ہی ہری روپ وائی گرو تُسی میرا سہارا ہو جو میں تو انو چنگا لگ دائے جو پاوے تیو راک میرے صاحب میں تجھ بین اوور نہ کوئی تیرے بنا میرا ہوئی نہیں ہے تُو جو میں چاہیں اوہیں ہی تُو میں نو پرتبال دیں میں نو رکھ دیں تیرے آس رے تیرے سہارے ہیں پر جدو تک سانو اپنے پتہ دا تینہ دا دولت دا حسن دا کنیا چیزاں دا مان ہون دے تیرے اسی کرپا تو سکھنے ہون دے ہیں جدو سب کو شوائے گرو دے اگے تاردنے تان من تان سب سوانپ گرو کو تیرے کلہ سوانپنے اے نہیں اندھاوی جوانی کہی جائیے تیرے تانوی تیرے مانوی دے حکم منی ہے پای یہ سوانپے آودوں جاندے جو دو جیون ساڈا حکم دے بچاندے میں تان دیوان تو ہے میرا سوامی میں تد آگے ارداس میں ہور تھاؤں نہ ہی جس پہ کروں بننتی میرے دکھ سکھ تجھ ہی پاس تان کہنے دنے بالنو طاقت نو دیوان کہنے سہارے نو کہ ہے وائی گرو تو ہی میرا بالنے تو ہی میرا سہارے میں تیرے گئی عزی دنال پیٹیشن کر دیں ارداس کر دیں بنتی کر دیں میں ہور تھاؤں نہ ہی جس پہ کروں میں کدے اگے جا کے چکاں کدے اگے منگ منگاں کدے اگے بنتی کریں میرا دکھ سکھ تجھ ہی پاس میرا دکھ تے سکھ سارا تیرے کوڑی ہے وچے ترتی وچے پانی وچ کاسٹ اگن تری جے بکری سنگ اکتے تھائے راکھے من ہر جب پرم پودور کیجے کہ ہی وائی گرو تیری ایسی کل ہے کہ ترتی تے پانی اس ترتی دے وچے تو پانی رکھا ہوئے جو اسی ترتی نو کھو دیں پانی نکل دیں وچ کاسٹ اگن تری جے ان لکڑاں جو اسی پان دیں آگ دے وچے لکڑاں اس لئے بڑھ دیا نا ہے کہ آگ جڑی ہے لکڑاں دے وچے رکھی ہوئی ہے جو آگ نہ ہوئے لکڑ کیوں سڑے جو میں ترتی وچ پانی اور وچ کاسٹ اگن تری جے لکڑ دے وچے تو آگ رکھی ہوئی ہے بکری سنگ اکتہ تھائیں راکھیں جو میں جنگل دے سارے جانور کٹھے ترے فردے نے بکری بھی ہے شیر بھی ہے ان شیر صرف اپنا ٹیڈ پر اندے لئے شکار کر دے جیو ساڑے آنگوں شکار دا شاک راک کے مارنا شروع کر دے تو دو دن ہے سارے جانور جنگل دے مار دن دے تو اے بھی کہنا ہے کہ پائی اتھے ہی بکری تے شیر جڑے نے جنگلی بکرا ہوں دے سارے جانور جڑے نے اتھے کمدے نے صرف طاقتور کمزور نو ادھو ہی کھان دے جدو انو پکھ لگ دی ہے ادھر وائزو کوئی اگزسٹ کر دے نے من ہر جب پرم پاؤ دور کیے ہیں میرے من وائی گروہ نو جبکے اپنے من چون ڈاؤٹ پرم جڑا انو شنکے نو بار کردے کردو ہر کی وڈے آئی دیکھو سنتو ہر نمانیاں مان دیوائے جیو ترتی چرن تلے تے اوپر آوے تیو نانک ساد جنا جگت آن سا پیری پائے یہ رب دے بندے و رب دی وڈے آئی دیکھو کیویں نمانیاں نو جنا دے کوڑکش نی ہندا کالپرک مان دن دے نے کدے اوہی ترتی جڑی آج پیران دے تھلے ہے جدو ساردتا جان دے تے اوہی مٹی اوپر آ جان دی تے کبرچ جویں اوہی کبران دے وچ ماتی کہے کمار سے تو کیا رون دے موہے اک دن ایسا ہوئے گا میں رون دوں گی تو ہے جو اور اوہی کہ بھئی آج جو جیوندیاں پیران تھلے موہیاں اوپر ہوئے انہوں یاد کروایا چوتھے پاتشاہ نے جو جڑی ترتی قدیس آج پیران تھلے اوپر آ جان دی اوہی چوتھے نانک فرمان دے نے کن رنگ کار اپنے بچیاں نو اپنے جنان نو وڈیائی دن دے اور او جدو چنگے رستے تے تر پین دے نے جگت آن سا پیری پائے پھر انا دی چار سوئے پچفائرے جہ جہ کار ہندی ہے سچے مارگ چل دے ہیں استد کرے جہان سوئے آج دا چھارے جی رکھ ساتھ بہت پر شکریہ تو سیادے اہم ایشو تے آج دا چار سارے دشکانہ سانجا گیتا اپنے ویورز کے لینے ازازت ویورز سارے پروگرام دا سمیتے سماپتے ہیں تو سی اپنے راہے تھے سجاہ سانو پیجنا پلنا سارے اس پتے تھے ایس او ایس ایس ایٹیوی ایٹی فور ڈار ٹی وی تی ایس ای اپنا پروگرام لے کے پھر دوار تاری سنمکھ ہوں گے تتک لے میں نوں تپنا سنا گیا دو دیکھتے رو ٹی وی ایجی فور بلا دیو فتے واہ کر جی کا خالصہ واہ کر جی کی فتے